موتا کم بالخیر اپنے مرہومین کو خیر کے ساتھ یاد کریں ایک سورہ فاتحہ تمام اموات کے لئے پڑھ دیں بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین اللذی بعدا فلا یرا وقربا فشہدا نجوا خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور میدان عرضه والصلاة والسلام علی العبد الموید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین عبدالقاسم محمد وعلاہ لبیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة واللعنة الدائمت الباقیت عبدالقاسم محمد عبدالقاسم محمد گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کر سکیں پروردگار عالم نے توفیق انعائد فرمائی ہے انشاءاللہ جو اس خمسے کا موضوع ہے موضوع ہے تعارف زہراء مرضیہ بزریع خدب فدکیہ یعنی جناب زہراء مرضیہ کے متعلق گفتگو کرنا ہے حضرت کی معرفت پہ کچھ بیان کرنا ہے حضرت کا تعارف کرانا ہے پہچنوانا ہے اور یہ پہچنوانے کا بہترین ذریعہ جو انتخاب کیا گیا ہے وہ خدب جناب زہراء صلی اللہ علیہہ ہے اس خدبے کے الفاظ کے ذریعے سے بی بی کا تعارف کرایا جائے گا اور اس سلسلے میں کچھ حدیثوں سے مدد لی جائے گی چونکہ بی بی کا تعارف جب خد بی بی ہی کے خدبے سے کرانا ہے تو پھر خدبے کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس الفاظ کی تشریح کریں گے اور الفاظ کی تشریح میں معصول کے کلام سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ چاہے نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں واہوا کرے یا نہ کریں چونکہ ایسی مجلس پڑھ نہیں پاتا میں آپ صرف اتنا کریں کہ جب بھی معصومین کا نام آئے معصومین میں کسی کا بھی نام آئے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں لیکن تمہید کے طور پر مقدمے کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دو یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے آیت نمبر چھبیس سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کا سترہ نمبر سورہ ہے اس کا ایک نام سورہ اسرہ ہے سورہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے اس سورے کے بڑے فائدے ہیں اگر کوئی انسان اس سورے کو شب جمع پڑھے تو امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ ما من عبد قرآ سورہ بنی اسرائیل فی کل لیلت جمعت جو بھی بندہ شب جمع سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسرہ پڑھے لم یمت حتی یبرک القائم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان دنیا سے نہیں جائے گا نہیں مرے گا موت نہیں آئے گی یہاں تک کے وقت کے امام کی زیارت کر لے اور ان کو درک کر لے ان کے زمانے کو درک کر لے وَيَكُونَ مَعْهُ اور وہ حضرت کے ساتھ رہے گا حضرت کے مددگاروں میں شامل ہوگا کس سورے کے بارے میں بتا رہے تھے سورے بنی اسرائیل مطلب یہ ہے کہ سورے کو اس طرح سے پڑھئے کہ اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پہ عمل ہو تو یقیناً یہ راستہ آمادہ کر دے گا فراہم کر دے گا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو سکے اس سورے کی آئت فَآتِ وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ اے میرے حبیب اپنے رشتے داروں کو ان کا حق دے دیجئے جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دوالم نے جبرائیل سے دریا فرمایا کہ وہ قرابتدار کون ہے جنہیں میں ان کا حق دے دوں تو جبرائیلِ امین گئے اور پھر واپس آئے اور آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ وہ قرابتدار آپ کی بیٹی فاطمہ زہرہ ہیں آپ اڑھیں فدق دے دیجئے فَآتَاهَا فَدَقَا تو پیغمبر نے فدق جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کو دے دیا اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو طلب کیا تمام اہلِ بیٹ تھے اور ان کے سامنے تحرینی طور پر فدق جنابِ زہرہِ مرضیہ کے حوالے کر دیا فدق سن ساتھ ہجری کی بات ہے جنگِ خیبر کے بعد کی بات ہے اور جس وقت فدق دیا ہے تو اس وقت یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ زبردستی حاکم بن جائیں گے اور وہ آپ پر ظلم کریں گے اے میری بیٹی اور فدق کو آپ سے چھین لیں گے آپ نے اتنی بات ملاحظہ فرمائی کہ فدق سرکارِ دو عالم نے کس کو دیا تھا جنابِ زہرہ کو دیا تھا اور باقاعدہ تحریری طور پر دیا تھا لیکن جب حاکم آتا ہے اور اپنی حکومت اور مسنت کو سنبھالتا ہے تو ایک صاحب انہوں نے آکے حاکم سے کہا یہ وہی ہیں کہ جو پہلے حاکم کے بعد پھر یہ آئیں گے اور پہلے حاکم کی جگہ کو سنبھالیں گے انہوں نے آکے یہ کہا کہ انن ناس ابید لوگ غلام ہیں پجاری ہیں ابید و حاضی دنیا اس دنیا کے پجاری ہیں ہر ایک دنیا چاہتا ہے ہر ایک دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہے تو ایسا کیجئے کہ آپ کو حکومت چلانا ہے جب آپ کو حکومت چلانا ہے تو پھر آپ کچھ کام کیجئے آپ فی الحال فوری طور پر تین چیزیں لے لیجئے ایک خمس دوسرے انفال تیسرے فدق یہ تین چیزیں لے لیجئے تو جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ علی کے چاہنے والے علی کے اطراف میں گھوم رہے ہیں علی کے آس پاس بیٹھتے ہیں جب وہ دنیا تمہارے پاس دیکھیں گے تو علی کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کے پاس آ جائیں گے چونکہ لوگ دنیا کے پجاری ہیں انناس و عبید و حاض ہی دنیا چنانچہ اس کے بعد فدق لے لیا گیا پروردگارِ عالم خمس کے بارے فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَعَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یاد رکھو یہ خمس نہایت اختصار کے ساتھ تاکہ اپنے مقصد کی طرف آسکے کہ خمس اہلِ بیعت کا حق ہے کہ جس میں سرِ فحرِس مولاِ کائنات و جنابِ فاطمہِ زہرہ سلام اللہ علیہہہ ہیں اور آپ کے بعد امامِ حسن امامِ حسین و بقیہ انفال کیا ہے ہر وہ مال ہر وہ زمین ہر وہ شئے جو بغیر جنگ کے بغیر لشکر کشی کے جو حاصل ہو جائے زمین ہو باغات ہوں امارتیں ہوں کھیت ہو اسباب و سامان ہوں بغیر جنگ کے حاصل ہو جائیں انہیں انفال کہا جاتا ہے اور فحر سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ انفال اور فحر کیا ہے صرف اور صرف رسولِ خدا کا ہوتا ہے اور پھر رسولِ خدا جسے دے دی اس کا ہوتا ہے یعنی رسول کا ہوتا ہے یہ امت کا نہیں ہوتا نہ صحاب کا ہوتا ہے نہ ہی کوئی اور اسے لے سکتا ہے سرکارِ دو آلم کا خاصہ ہے خالصہ ہے وہ جسے دینا چاہیں دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں حکمِ پروردگار کا انتظار کرتے ہیں جبرائیلِ امین آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فدق زہرہِ مرضیہ کا ہے آپ کی بیٹی کا ہے آپ انہیں یہ فدق عطا کر دیں ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد مولای کائنات فرماتے ہیں بَلَا قَعُنَتْ فِي عَيْدِيْنَا فَدَكْ یقیناً فَدَكْ ہمارے اختیار میں تھا وہاں ہماری طرف سے ایک شخص معین تھا جس کا کام یہ تھا کہ فدق کی دیکھ بھال کرے سارا حساب کتاب رکھے چنانچہ عیسائی ہوتا تھا فدق سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا وہ زہرہِ مرضیہ کے پاس آتا تھا یعنی زہرہِ مرضیہ کے اختیار میں آتا تھا اور بی بی اسے سب پر تقسیم کر دیتی تھی اپنی لیے کچھ بھی نہیں رکھتی تھی بعض روایتوں ملتا ہے کہ اپنے لیے صرف خوراک بھر رکھتی تھی جتنی ضعوت ہوتی تھی یہ سلسلہ رہا اب آئیے آپ کو اس خدبے کی طرف لے جائیں جس کے ذریعے سے جناب زہرہ کا تعارف کرانا ہے جب آپ کو یہ علم ہوا کہ وقت کے حاکم نے پیغمبر کی سیٹ پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور لوگوں نے اسے حاکم بنا لیا ہے تو پھر آپ مسجد تشریف لے آئیں مسجد نبوی یہ خدبہ جس کا نام ہے خدبہ فدقیہ یہ اتنا مشہور خدبہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کسی بھی فرقے کہو یہ نہیں کہہ سکتا حتی کہ دکشری لغت کی کتاب جس میں الفاظ کے معنی بتا رہ جاتے ہیں لفظوں کی میلنگ بتا رہ جاتے ہیں اس کے اندر بھی خدبہ فدقیہ کا تذکرہ ملے گا مثال کے طور پر ایک اہل سنت کا بہت بڑا رائٹر ہے اور اس نے الفاظ کے میلنگ پر کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے لسان العرب اور اس رائٹر کا نام ہے ابن منظور افریقی اس نے ایک لفظ خدبہ فدقیہ کا کوٹ کیا ہے لفظ ہے لما لما لام میم گولتے لما اس کے ذہن میں اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ لفظ ہے کہ اس لفظ کو جناب فاطمہ زہرہ نے اپنے خدبے میں استعمال کیا ہے یعنی یہ دکھنی تک میں لغت کی کتابوں میں بھی یہ بات آئی ہے اور ابن تیفور نے بلاغات النساء اہل سنت کیونکہ کچھ حوالی بھی دے دیے جائیں تاکہ یہ کام آسکے اور اگر اس مجلس کو سن رہے ہیں لوگ تو جو تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں جسجو کرنے والے ہوتے ہیں جو تلاش برہتے کہ ریفرنس چاہیے تو ان کے لئے بھی فائدہ مند ہے تو اس خدبے کو نقل کیا ہے ابن تیفور نے جو اہل سنت میں سے ہیں بلاغات النساء میں نقل کیا ہے اس خدبے کو ائمہ تاہرین اپنے بچوں کو سکھاتے تھے یاد کراتے تھے یہ خدبہ تمام کتابوں میں درج ہے یعنی جو روایتوں کی کتابیں ہیں حدیثوں کی کتابیں ہیں چنانچہ اس خدبے کو جناب زینب صلی اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اس خدبے کو عبداللہ ابن حسن نے بھی نقل کیا ہے اور اماموں نے بھی نقل عبداللہ ابن حسن یہ کہتے ہیں اور علماء ہمارے ان سے روایت کرتے ہیں کہ روا عبداللہ ابن الحسن بیسناده عن آبائه علیہم السلام انہو لما اجتمع ابو بکر و عمر علیہ منع فاطمت علیہ السلام صدق و بلغ ہا ذالک لاست خمار رہا علیہ رأس و اجتملت بجلباب و اقبلت سیل تأوذيولها ما تخرم مشيتها مشيت عبيها رسول اللہ صلى الله عليه و آله حتى دخلت وهو في حشد من المهاجرين والانصار و غيره فنيتت دونها ملاعة فجلست ثم عنت عنت اجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ثم امهلت هنية حتى اذا سكن نشيج القوم وحدعت فورتهم استتحت الكلام بحمد اللہ تعالى و السناء علیه ایک صلوات پر محمد و آل محمد جناب حسن یہ حسن مسنع کی اولاد ان کے بیٹے ہیں عبداللہ عبداللہ ابن حسن یہ عبداللہ ابن حسن روایت کرتے ہیں کہ جب ان دونوں نے یہ تیہ کر لیا کہ زہرہ مرضیہ سے فدق لے لیا جائے چھین لیا جائے اور اس تیہ کر لینے کے بعد جو بی بی کی طرف سے وہاں پہ آدمی معین تھا اسے نکال دیا گیا ہے اور اپنے آدمی وہاں بھیج دیئے ہیں لا ست خمارہ علا راسحہ بی بی مکمل حجاب میں آگئی آپ نے مکمل حجاب اسلامی کو اختیار کیا حجاب اسلامی پورا بدن ڈھک گیا اور اس کے بعد ایسے ہی نہیں لا ست خمارہ واشتملت بجلبابہ اور آپ نے جو عربی لباس پہنا ہوا تھا وہ پورے بدن پہ اس طرح سے لپٹا ہوا تھا کہ بدن کہ کوئی عوض نمائیہ نہیں ہو رہے تھے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا اس طرح سے کہ پورا کپڑا لپیٹا ہوا تھا واشتملت بجلبابہ واقبلت فی لمت فی لمت من نسائح وحفدتہ بنی حاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لیا کہا تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے وحفدتہ اور کچھ کنیزوں کو ساتھ لیا کنیزوں کے گھیرے میں ہیں بنی حاشم کی عورتوں کے گھیرے میں ہیں اور اس کے بعد چل رہی ہیں جا رہی ہیں اپنے گھر سے نکل کے کہاں جا رہی ہیں مسجد نبوی متصل قریب میں ہے مسجد نبوی جا رہی ہیں عالم کیسا ہے پردہ اس قدر زیادہ ہے کہ دامن پیروں سے دب رہے تھے زہل کہتے دامن کو اور تتہو کہتے کچلنے کو یعنی دامن پیر سے کچلے جا رہے تھے یعنی پیر کے نیچے دب رہے تھے ہجاب ایسا تھا دیکھ زہرہ مرضیہ کا تعارف کرانا ہے خود خود بے فدقیہ سے اس طرح سے مکمل ہجاب کے ساتھ کہ آخر میں جو چادر ہو ہی تھی جو سب سے اوپر چادر تھی وہ اتنی لمبی تھی بڑی تھی کہ پیروں کے نیچے دب رہی تھی تاکہ پیر بھی نظر نہ آئے جب چل رہی تھی تو اس طرح سے چل رہی تھی کہ کئی سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ بی بی جو چل رہی ہے وہ چال بن قل رسول خدا کے چال کی طرح تھی ما تخر م مشی تها مشی تاب رسول اللہ ایسے چل رہی تھی جیسے اللہ کا رسول چل رہا ہے یہ خدمے میں ہے اس طرح کے جملے ہیں عزیز وں بی بی صرف چل ہی نہیں رہی تھی اس انداز سے بی بی کا ہر فیل رسول کے انداز میں تھا بی بی کا کلام بھی رسول کے انداز میں تھا بی بی کا بیٹھنا بھی رسول کے انداز میں تھا بی بی کی عام ادرف بھی رسول کے انداز میں تھا بی بی کی سارے طریقے رسول کے انداز کے مطابق تھا عام انسان اگر تقوی الہی اختیار کن لیتا ہے عام انسان ہم اور آپ کیا غیلو ہے مور آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت جب تک ہم دین کو صحیح سے فالو نہ کرے تو ہماری کیا اہمیت ہے اگر ہم دین کو صحیح سے فالو کرتے ہیں تو ہمارے لئے فرمایا گیا ہے خود مولا کائنات علی ابن عبد تاریب علی صلات و سلام فرماتے ہیں ایک صلوات پہیں آپ لوگ فرماتے فالمتقون ہم اہن الفوائل اگر آن لوگ تقوی اختیار کر لے تو فضیلت انہی کے لئے ہیں منطقہ ہم سواب وہ بولتے ہیں تو صحیح بولتے ہیں ملبس ہم الاقتصاد ان کا لباز بھی بلکل اسلامی ہوتا ہے بلکل اسلامی روش پہ ہوتا ہے اقتصاد اسلامی مد نظر ہوتا ہے کس طرح سے ایک انسان اپنے لباس کو پہنے اور کتنے ویلو کا پہنے کتنی قیمت کا پہنے ایک عام انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے لباس کے پہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے ملبس ام الاقتصاد ومشیعہم توازو ان کی چال متوازعانہ ہوتی نہائیت ان کے ساری کے ساتھ خاک ساری کے ساتھ توازو کے ساتھ چلتے عام انسان اگر تقوی اختیار کر لے چجائے کے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مشیع توازو پوری زندگی توازو کی تھی پوری زندگی رسول کے مطابق گزاری ہے وہی کھانے کا انداز کنیز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہاتھ سے کھانا اور اس طرح سے کہ جل ست العبید جیسے کوئی نوکرانی زمین پہ بیٹھ کے کیسے کھانا کھاتی ہے ایسے جناب فاطمہ زہرہ نوکرانیوں کے ساتھ بیٹھ کے کنیزوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی اور ان کو احساس نہیں ہونے پاتا تھا کہ ہم میں اور شہزادی میں کل فرق ہے مَشیع عبیح رسول اللہ اس طرح سے چلتی تھی اور ان کی زندگی اس طرح سے گزرتی تھی کہ رسول کی زندگی میں اور زہرہ مرضیہ کی زندگی میں فرق نظر نہیں آتا نہ چلنے میں نہ بات کرنے میں نہ اٹھنے بیٹھنے میں نہ انداز میں نہ کردار میں نہ افعال میں کہیں سے کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں عزیزو بی بی کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ جو عنوان ہے تعارف زہرہ مرضیہ بذریہ خطبہ فدکیہ یہ عیشہ ہی نہیں قرار دے دیا گیا عنوان یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہماری پوری زندگی گزر جائے لیکن ہمیں بی بی کی معرفت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے معرفت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں مجلس سننے اور چلے جائیں معرفت کا مطلب ہے دل کے اندر اس کو اس طرح سے بیٹھا دینا کہ کائنات کی کوئی چیز اس محبت کو اس معرفت کو نکال نہ سکے ایسے بیٹھا دینا دل کے زہرہ کتنی ضروری فرماتے فاطمہ ہی الصدیق القبرہ فاطمہ صدیق قبرہ ہیں کائنات میں فاطمہ سے زیادہ سچی خاتون کا وجود نہیں ہے فاطمہ ہی الصدیق القبرہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا یہ جملہ دیکھئے وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا فاطمہ وہ ہیں کہ فاطمہ کی معرفت کے اوپر دارت القرون الا ساری صدیان دردش کرتی رہی چاہے آدم ہو اور آدم کی اولاد ہو چاہے موسیٰ ہو اور موسیٰ کی امت ہو چاہے عیسیٰ ہو اور عیسیٰ کی امت ہو چاہے نوح ہو چاہے لوت ہو چاہے ابراہیم ہو جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے جناب فاطمہ کی معرفت پہ گزرشتہ صدیان گردش کرتی رہی ہیں آپ ذرا سوچئے تو سئی گزرشتہ صدیان جن میں انبیاء موجود ہیں موسیٰ اور عیسیٰ اولو لز پیغمبر موجود ہیں مگر جناب فاطمہ کی معرفت ان کی امت پہ واجب تھی یعنی خود اولو لز پیغمبر سادت الانبیاء سادت الانبیاء والمرسلین خود اولو لز پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہوتے ہیں ان کی معرفت تو ہی ہی لیکن ان کی معرفت کافی نہیں ہے امت کے لیے ان کی امتوں پہ ان کی معرفت ضروری تھی لیکن وہ معرفت کافی نہیں تھی جب تک زہرہ مرضیہ کی معرفت نہ ہو اور ذرا غور کیجئے اس بات پہ کہ فاطمہ کی معرفت کو امت کی گردش تھی زمانے کی گردش تھی اگر اسے سمجھ نہ ہو تو آئیے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں اور نہج البلاغہ کی طرف جاتے ہیں نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں اپنی معرفت کے سلسلے میں دیکھئے پھر اندازہ لگئی جناب زہرہ کی معرفت کی اہمیت کیا ہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس حاکم نے زبردستی خلافت کی قمیز کو کھینچ کے تان کے کسی طرح سے اپنے بدن پہ چھا لیا کمیز اس کے قدقامت کے لحاظ سے نہیں تھی کمیز تو اس کے ناب کے مطابق نہیں تھی خلافت کی کمیز کو اس نے پہنا کھینشتان کے پہنی ہی لیا جب کہ اس سے معلوم ہے کہ میرے برابر کا کوئی نہیں ہے میرا مقام کیا ہے محل قد من الرحا میری منزل ایسی منزل ہے میرا وجود ایسا وجود ہے کہ جیسے ایک چکی کو محور مل جاتا ہے میخ مل جاتی ہے تو چکی میخ پہک مل جاتا مل جاتا ہاں تو گویا انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا نہ ان کی عبادت قبول تھی نہ ان کے احکام قبول تھے نہ معرفت رسول جو زمانے کے انبیاء تھے وہ معرفت بھی ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی نجاد بخش نہیں تھی جب تک جناب فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کرے آزیز ہو اس معرفت پہ انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے اور آپ کی توجہ اگر رہے گی اچھی طرح سے غور سے مطالب کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس زیل میں گفتگو بڑھائی جائے گی جناب زہرہ ایشی خاتون کہ سرکار دو عالم کو آپ پہ ناس تھا وہ خاتون کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی روح قبض ہوئی تو امت اس طرح سے پھر گئی جناب زہرہ سے کیا ایسا لگتا تھا کہ نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی کتاب آئی تھی نہ ہی کچھ سفارش کی گئی تھی اس بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیسا برتاو کیا ایک چال چلی عجیب چال ہے یہ چال گنڈے لوگ چلتے ہیں جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں شہر کے وہ کبھی اس طرح کے چال چلتے ہیں دیکھئے حاکم نے لکھ دیا کہ فدق میں نے تمہیں واپس کر دیا کیوں لکھ دیا کیونکہ جناب زہرہ نے جو خدبہ دیا تھا اس کا جواب نہیں دے سکا اس کے پاس دلیل نہیں تھی جواب نہیں دے سکا تو یہ پلاننگ کے تحت تھا بیو زہرہ کہتی ہے کہ تم نے فدق لے لیا کیا تم اپنے باپ کے وارث بن سکتے ہو میں اپنے باپ کی وارث نہیں بن گی کہاں سے کہہ رہے ہو قرآن نے تو کہا وارث سلیمان وارث سلیمان بھی نبی ہیں سلیمان وارث بنتے ہیں ایک نبی وارث بنتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے میں تو نبی کی بیٹی ہوں میں کیونہ وارث بن سکتا کہا اچھا لکھ کے دیا بتا نا پلاننگ کے تحت ہے اور جا رہی تھی دوسرے صاحب ملے کہا کیا لے کے جا رہی کہا کہ انہوں نے لکھ دیا ہے حاکم نے لکھ دیا ہے فدق واپس کر دیا ہے اس نے کہا عرینی ہے روایت کا جملہ عرینی ہے ذرا دکھاؤ تو ہمیں وہ کیا ورقہ ہے حضیظ ورقہ لیا وہ کاغذ لیا جس پہ یہ تحریر تھا کہ فدق کو واپس کر دیا جائے جناب زہرہ کو دے دیا جائے اس نے وہ کاغذ لیا وَتَفَلَ فِيهِ دیکھئے آپ تَفَلَ فِيهِ اس میں تھوک دیا اور خرقہ اسے پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہماری گردن میں غلامی کا پھندر ڈال رہی ہو آزیزو دیکھ رہے ہیں آپ جو ظلم جو ستم ڈھائے گئے جناب زہرہ پہ روایت کہتی ہے مَا نَا لَهَا مِن قَوْمِن اتنے مسائب آپ پہ ڈھائے گئے کہ کسی قوم نے اپنے دور کے نبی پہ اور نبی کی بیٹی پہ اتنا ظلم نہیں کیا جو ظلم سرکار دو عالم کی بیٹی پہ ہوا قُبِدَ مَحُمَّدُ ادھر روح قبض ہوئی اہلِ بیٹ کو نظروں سے گرا دیا گیا عزیزو زہرہ پہ کیا ظلم ہوا کتنا ستایا گیا روایت کے ایک دو جملے سننے روایت کے جملے میں ملتا ہے نَخُلَ جِسْمُهَا اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ جسم لاغر ہو گیا نَخُلَ جِسْمُهَا میں نے یہ کہا ہے کہ تعارف زہرائے مرضیہ بی بی کا تعارف کرانا ہے معارفت بی بی کی اور خُدبِ فَدْقِيَا کے ذریعے سے معصومین کے ارشاد ہی کو سامنے لے آنا ہے اور معصوم ہی کے الفاظ کے ذریعے سے باتیں بیان کرنی ہیں فرماتے ہیں نَخُلَ جِسْمُهَا اتنی عذیتیں دی گئی اتنا ستایا گیا کہ جسم لاغر ہو گیا اور سن سکیں گے جملہ بتا رہا ہوں یہ روایتوں کے جملے ہیں زَابَ لَحْمُهَا زَابَ لَحْمُهَا اس کا ترجمہ سن لیجئے زَابَ لَحْمُهَا یعنی کیا یعنی گوشت پگھل گیا اللہ اکبر اللہ اکبر زَابَ لَحْمُهَا بدن کا گوشت پگھل گیا عزیزو عزیزو معصوم فرماتے ہیں جَفْ جِلْدُوحَا عَلَى عَزْمِهَا جسم تو لاغر ہو چکا تھا گوشت تو بدن کا پگھل چکا تھا اب کیا ہوا جَفْ جِلْدُوحَا جِلْد سوک کے ہڈی سے چھپا گئی تھی جَفْ جِلْدُوحَا عَلَى عَزْمِهَا یہ جِلْد یہ بدن کی کار یہ ہڈیوں سے چھپا گئی تھی ہڈیوں سے چھپا گئی تھی مَعْزَالَتْ مُعَسْبَتَ الرَّاسِ جب تک دیدی زندہ رہی آپ پڑھ لیجئے تاریخ دیکھ لیجئے عمر دیکھ لیجئے اٹھارہ سال عمر ہے اٹھارہ سال عمر ہے جسم مبارک اس طرح سے ہو گیا مسائل اتنے دھائے گئے مَعْزَالَتْ مَعْسَبَتَ الرَّاسِ اتنی کم عمری میں بھی وہ سلسل سر پہ پٹی بانے رہتی تھی خوضہ داروں میں ایک مرتبہ زہرہ مرضیہ سے کہوں گا اے میری شہزادی در حقیقت آپ نے خود بے فد کیا دے کے جو اپنا تعارف کر آیا ہے اپنی معرفت پہچنوائی ہے اپنے کو جو پہچنوائی ہے در حقیقت صرف اپنے کو نہیں پہچنوائی ہے آپ نے رسول کو پہچنوائی ہے آپ نے علی کو پہچنوائی ہے ہاں زہداروں اگر زہرہ پیتنا ظلم نہ ہوتا تو کربلا میں اتنی جسارتیں بھی نہ ہوتی زہرہ کربلا کے میدان میں آئیے کہ زہرہ مرضیہ باوجود کہ اتنا ظلم برداش کیا اتنی عذیتیں برداش کی لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کتابوں میں ہے کہ زہرہ کربلا میں بھی موجود ہے وہاں حسین کے مسائل کے ایک دیکھ کے تڑپ رہے ہاں داداروں زہرہ مرضیہ پہ بڑے مسائل ڈھائے گئے لیکن لیکن زہرہ مرضیہ جب بھی گریہ کرتی ہیں جب بھی روتی ہیں تو اپنی زندگی میں یا اپنے کعبہ کو یاد کر کے روئی ہے یا کربلا کے واقعے کو یاد کر کے روئی ہے اس وقت کو یاد کیا جب حسین زیر خنجر شمر تھے آزاداروں زیر خنجر شمر تھے اس وقت کو یاد کیا زہرہ روڑے لگی ہاں عزیزوں شمر بھی کہتا ہے کہ میں نے دیتا ایک معظمہ ہے قتل گا کے کنارے ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے زمین سے خواب اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹے کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پھانا تھا آزاداروں لیکن شمر کو کوئی رحم نہیں آتا ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجتی ہے پروردگارہ اس عبادت کو اس عمل کو قبول فرما معبود تو عالم الغیب والشہادہ ہے ہر دل کی خبر رکھتا ہے تو بہتر جانتا ہے کون کس مشکل میں ہے کس پریشانی میں ہے کس کے ساتھ کیسی حاجت ہے کون سی حاجت ہے معبود یہ مسجد ہے یہاں مجلس حسین بھی منعقد ہوئی ہے جہاں مجلس حسین منعقد ہوتی ہے وہ جگہ گمبد امام حسین کا حکم رکھتی ہے جیسے گمبد کی نیچے دوارد نہیں ہوتی حسین کے ویسے جہاں مجلس حسین ہوتی وہاں بھی دوارد نہیں ہوتی پروردگارہ اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما ہر ایک کی حاجت پوری کر دے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے اولاد ہونے صاحب اولاد فرما مابود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق انعائد فرما آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے پروردگارہ ہمارے بزرگوں ہمارے والدین ہمارے علماء کرام مشتہدین اعظام کسایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما حضرت کا ظہور ہم سب کے لئے عافیت قرار دے الہی وسیدی مولایہ اقفل لیولیائنا وکف عنا آدانا واشغلهم عن آدانا واظهر کلمة الحق واجعلها العلیہ واظهر کلمة الباطل واجعلها السفل انك على كل شيء قدیر اللہم صل على محمد وعجل فرجه